مطلب آپ کہاں کے دہشت گرد جیسے بالا کوٹ میں ایر سٹرائک میں مارے گئے وہی کام دوبارہ کرنا پڑے گا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ ہندوستان سے سمیر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کچھ نہیں کرے گا آپ الزام لگا رہے ہیں الزام کو پروف کرنے کے لئے اب اگر آپ وہاں سے بیجیں کو ایر سٹرائک کریں اور خالی درخت کرا کے چلے جائیں اور پھر اپنی میڈیا کو کہیں کہ ڈائیشو بندہ مر گیا ہے تو اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا پھر اس کے بعد آپ کو پھر وہی ہوگا کہ پھر وہ ابھی ننن سیریز رپیٹ ہوگی پھر اس کے بعد وہ ایک دوسری طرف چلا جائے گا یہی تو میں نے کہا کہ آپ پھر سے ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے لیکن آپ تو جو یہ تازہ ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں مسعود اظر کا بھائی خود نظر آ رہا ہے عبدالرعوف آتنکیوں کے ساتھ وہاں پر کھلے عام انٹی انڈیا سینٹیمنٹس کو نہ صرف ہوا دی جاری ہے بلکہ یہ آتنکی جو ہیں وہ رائیفل سے دنا دن فائرنگ کرتے ہوئے انٹی انڈیا نعرے لگا رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے سمیر اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو جس کو آپ ایویڈنس کے طور پر کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو علمی نہیں ہے یہ ویڈیو پاکستان میں ہر کسی نے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا میری نظر سے نہیں گزری ایسی ویڈیو لیکن اگر آپ کے پاس ایسی ویڈیو کیا آپ وہ کہہ رہے ہیں تو آپ آبیسلی انڈیا پھر صرف اکیلہ تو نہیں ہے نا ورلڈ کمیونٹی کو تو ساتھ لے سکتا ہے نا کہ ٹیرورزم کا معاملہ ہے وہ صرف انڈیا کا انڈیا اسے سفر نہیں کر سکتا بلکل آئے گی بلکل آئے گی پوری ورلڈ کمیونٹی ساتھ آئے گی بخشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بخشی صاحب یہ جو ڈینائل موڈ ہے یہ خود پاکستان کے لیے اس وقت کتنا بڑا خطرہ ہے یہ اس لیے خطرہ ہے کہ اگر یہ لوگ ساپوں کو دودھ بلاتے رہے گے اور اعبید کریں گے کہ وہ ساپ انہیں نہ ڈسیں کسی دن تو یہ بلکل لالا لینڈ میں ہے بات ایسی ہے کہ پچھلی بار بھی یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہاں لے گئے تھے اور دس پندرہ دنوں کے بعد جبکہ یہ پورا ایویڈنس پہ لیپا پوتھی کر چکے بلکل مہینے بار بار سارے ثبوت مٹانے کے بعد تو یہ تو تماشا ہے کہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بولیں وہ ہمارے علاقے میں آ کے چیک کریں آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے پانچ دس دن بارہ دن کے بعد وہ لوگ وہاں ہوگے اور جیسے ہی وہ ٹیم جائے گی وہ لوگ اپنے وہاں گاہوں سے واپس آ جائیں گے it's as simple as that بات یہ ہے کہ چین کے دباؤ کے نیچے چین اپنے سینک فوجی نہیں مرانا چاہتا بھارت کے ساتھ ایسٹرن لداخ میں تو پاکستان جب ہے اس کے پاس اس کا مہرا اس کو وہ استعمال کرے گا پاکستان میں لوگوں کی جانے بڑی سستی ہے وہ کبھی ان کو سیریا بھیجتے ہیں کبھی ان کو ترکی کے اشارے پر کہیں اور بھیجتے ہیں ہر جگہ دنیا میں ٹھیکا لے رکھا ہے یہ گفلت کریں گے یہ آتنگوات بھیلائیں